اسلام علیکم ممبرز این فالوورز اف سیف لی انویس سب میں پہلے تو سیون سپٹیمبر ائر فورس ڈے کی آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو میں بچپن سے ہی سات ستمبر کو بہت ایکسائٹڈ رہتا ہوں اور بہت خوش ہوتا ہوں میں کیونکہ سات ستمبر جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے اور آپ یہاں میرے تین فیورٹ پائلٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں بڑا خوش خصمت ہوں کہ اس میں جو سب میں ینگ پائلٹ ہے حسن یہ جو ہے میرا بھتیجہ بھی ہے اور آئی فیل پراؤڈ فور ہیونگ حسن انہی فیملی اور ان فیکٹ بہرحال آپ سب کو ڈیفنس ڈے اور خاص طور پر سات سپٹیمبر ائر فورس ڈے کی بہت مبارک بات یہ وہ تباہی پاکستان کی ائر فورس نے سات ستمبر کو مچائی تھی کہ جو دنیا میں ایک ریکارڈ بن گئی اور جو ہمارے سات دائیں طرف جو ہمارے پائلٹ ہیں جو پاکستان کا سر جنہوں نے فخر سے بلند کر دیا تھا آج تک ان کے ریکارڈ کو کوئی بریک نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ ایسے ہی عظیم پائلٹس پاکستان کو دیتا رہے اور پاکستانی فضائیہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہے اچھا جناب چلتے ہیں ہم سب میں پہلے اپنے جمعے کے سیشن کی طرف جمعے کا جو سیشن تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ بولز نے اچھی خاصی جگہ بنا لی ہے اور ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ اگر بولز تھوڑا اگزاوسٹ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ مجھے جمعے کے سیشن میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آتی ہے جو صرف ایک ڈیفرنس نظر آیا وہ یہ کہ میں جو ہائی ایکسپیکٹ کر رہا تھا مارکٹ وہاں تک نہیں گئی اور مارکٹ فورٹی ٹو تھاؤزن ٹو نائنڈی ٹو کا ہائی بنا سکی صرف جبکہ ہمارا ٹارگٹ اسے تھوڑا زیادہ تھا بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ مارکٹ نے جمعیرات سے اوپر جا کے نیا ہائی بنایا اور بیالیس ہزار کے اوپر کلوز ہو یہ دوسری اچھی بات یہ تھی اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ نے ایک سو پیسٹ پوائنٹ کا نقصان کیا جمعے کو مگر اس کے باوجود بھی بڑے ہی اچھے والیومز ہمیں دیکھنے کو ملے تو والیوم بے شک کمپیرٹیولی جمعیرات کے نیچے آئے ہیں مگر اس کے باوجود بھی میں فیئر والیومز کہوں گا فورن فنڈز کی سیلنگ برخرار رہی اور لوکل فنڈ آن انویسٹرز جو ہیں وہ ان فلوز میں نظر آئے چلتے ہیں ویکلی سٹیٹس کی طرف ویکلی سٹیٹس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ آپ کو بتاؤں کہ کافی سارے لوگوں نے اسکرپ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ کال میں ایٹ کیا جائے میں ضرور کال میں کچھ کوشش کر رہا ہوتا ہوں ایٹ کرنے کی مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب میں پہلے ہنڈر انڈیکس پر کام کرتے ہیں ڈیٹا ہمارے پاس جس ٹائم آتا ہے ہم فورن ہنڈر انڈیکس پر کام شروع کر دیتے ہیں اور اسکرپ کا ڈیٹا ہمارے پاس آنے میں ایک تو ٹائم لگتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے جو پورا پروسس ہے کہ کال کا بننا اور اس کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ ہونا وہ ایک ٹائم ٹیکن پروسس ہے تو اس لیے اسکرپ پر کام ہم پورا کر نہیں پاتے اس وقت تک تو اس میں اب جیسے اتفاق سے فرائیڈے کو میں نے آف کیا تو آج میں نے اس پر کام کیا ہے تو ابھی اسکرپ پر کام ہوا ہی نہیں ہے تو اسکرپ پر کام کل صبح ہوگا اس وجہ سے آج کی کال میں ہم اسکرپ کو اتنا ڈسکس نہیں کر سکیں گے اچھا جناب ویکلی سٹیٹس میں میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں ویسے تو مجھے قطعی طور پر ان ریپ اپس کی ضرورت نہیں ہے مگر چونکہ سیفلی انویسٹ اور میرا تعلق جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے سے بہت زیادہ ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے جو ٹریڈرز اور فالورز ہیں ان کو سکھاتا ہوا چلوں اور اکاؤنٹبل کرتا ہوا چلوں اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی تاکہ آگے اگر کوئی غلطی ہونی ہے تو وہ نہ ہو سکے یہ جو میں نے چارٹ پوسٹ کیا ہے یہ چارٹ تھوڑا تھا اس کو اپگریڈ کیا گیا ہے مطلب دھاری بات ہے نئے جو سیشنز اس ہفتے کے آئے ہیں اس میں وہ پانچ سیشن ایڈ ہوئے ہیں مگر یہ جو تین لائنیں ہیں چالیس ازار ساس نو تھرٹی نائن تازن نائن ففٹی ٹو اور تھرٹی نائن تازن ٹو اور سیون یہ لائن ہے وہی لائنیں ہیں جو پچھلے ہفتے آپ کو دکھائی گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایک رینج ہے اس کے باہر مارکٹ کو آنا ہوگا پھر مارکٹ اس کے باہر آئی تو ہم نے کہا اب مارکٹ کو مارکٹ تیسرے بولش فیز میں انٹر ہو گئی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اب اس کو تیسرے بولش فیز میں انٹر ہو کے اسٹیبلش کرنا پڑے گا باٹم کو یہ بات پھر ہوئی اس کے بعد میں نے یہاں لکھا ہے کہ اکتیس اگسٹ کی کال کو ضرور پڑھیں کیونکہ اکتیس اگسٹ سے کچھ لیول جو ہیں بڑے امپورٹنٹ چلے آ رہے تھے اب اکتالیس ہزار دو سو تیرہ کو لے لیں اکتالیس ہزار دو سو تیرہ وہ لیول ہے جس کو اکتیس اگسٹ کی کال میں بتایا گیا تھا کہ اس کے اوپر مارکٹ اگر ٹریٹ کرتی ہے تو مارکٹ کے اندر ایکسائٹمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور پھر مارکٹ بیالیس ہزار کو بھی ٹیسٹ کر لے گی اور بیالیس ہزار تین سو تریسٹ تک چلی جائے گی اور ہم نے یہ دیکھا کہ مارکٹ نے پہلے ہی سیشن میں اس لیول کو ٹیسٹ کیا مگر کلوزنگ اس کے نیچے ہوئی اس کے بعد دوسرا سیشن جو ہے مارکٹ نے اکتالیس ہزار دو سو تیرہ کے اوپر کلوز کیا اور یہی وجہ بنی مارکٹ کی بڑی ایکسائٹمنٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرا سیشن جو تھا وہ ایک بہت زبردست سیشن گیپ اوپننگ کے ساتھ تھا اور پھر مارکٹ کو وہ اوپر لے کر چلا گیا اور اٹلاسٹ ہم نے جمعرات کے دن بیالیس ہزار کو ٹیسٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد ہماری امیدیں بیالیس ہزار تین سو تری سٹھ سے واپس آ چکی تھی کہ یہاں تک بھی ہم جا سکتے ہیں مگر ہم مہاں تک نہیں جا سکے بیالیس ہزار دو سو بیانوے کا ویکلی ہائی بنا مگر مارکٹ بیالیس ہزار کے اضافہ انڈیکس کے اوپر بند ہو گئی مارکٹ نے تقریباً نو سو سٹھ سٹھ پوائنٹ کا گین لیا اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلی کال نے بتایا تھا کہ گیارہ سو سم پوائنٹ مارکٹ نے گین کر لیا تو مارکٹ کے پر روم ہے اور مارکٹ جو ہے اگر اگزاوسٹ کرے گی تو لیمیٹڈ اگزاوسٹ کرے گی تو دیکھئے صرف ایک سو پینسٹھ پوائنٹ کی اگزاوسٹ ہم نے دیکھی ہے اور مارکٹ نو سو سٹھ سٹھ پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی والیوم مارکٹ کے اکاسی اشاریہ تین دو فیصد زیادہ تھے یہ تو ہم پچھلے ہفتے میں ڈسکس کرتے رہے کہ مارکٹ کے والیوم امیزنگ طریقے سے زیادہ آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں ریکارڈ والیوم بن رہے ہیں تو وہ ہم نے یہ ضرور دیکھا اور اسی لیے اس ہفتے اکاسی پرسنٹ والیوم زیادہ رہے اگر ہم پچھلے ہفتے سے مقابلہ کریں اس کا اور اگر آپ نیچے دیئے گئے چارٹ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وعدہ طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا اکتہالیززار دو سو تیرہ سے مارکٹ کیسے ٹرگر ہوئی اور یہ بات اکتہس اگسٹ کو آپ کو بتا دی گئی تھی تو میرے خیال میں کوئی رگریٹ نہیں ہونا چاہیے ہر ٹریڈر جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے اسی چارٹ میں میں نے ایک ویکلی سٹیٹس کا ایک باکس آپ کو بنا کے دکھایا ہے انہی لیولز کو تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں گے لیولز پہ بلیف کریں گے اور جو ٹرگر دیے جاتے ہیں اس پہ بلیف کریں گے اس کو رسپیکٹ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ پوری پوری موو لیں انشاءاللہ فورن انویسٹر پورٹفولیو میں فورن فنڈس کی سیلنگ رہی اس ہفتے اور لوکل فنڈس اور لوکل انویسٹرز کی بائنگ رہی لوکل انویسٹرز کی بائنگ اچھی رہی کافی زیادہ رہی اور اس وقت منت کی فگرز کو ڈیسٹس کرنا بیکار ہے کیونکہ اس میں صرف چار سیشن بنتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی سلائٹ کی طرف پوسیبلیٹیز اور سٹریڈیز ایسپر ٹیکنیکل چارڈ بہت ہی زبردست ریلی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹاکر سٹینج میں نورڈ ڈائریکشن میں اور کوئی زیادہ ریزسٹنس اگر اوورال دیکھا جائے تو مارکٹ کو اس ہفتے میں تو نہیں ملی اگر آپ غور کریں تو کوئی بہت ریزسٹنس نہیں ملی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مارکٹ جو ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ انٹر ڈائریکشن is always good تو مارکٹ تھوڑی تھوڑی انٹر ڈائریکشن بھی لیتی بھی آ رہی تھی اور جمعے کے سیشن میں اس نے اپنا جو ریسٹ ایریا تھا اس پر بلیف کیا اور تھوڑا سا ریسٹ کیا تاکہ وہ اپنی مومنٹم کو ری گیادر کر سکے جو کلوزنگ ہیں ہفتے کی وہ مزید ایکسائٹمنٹ پر بات کرتی ہے مگر ہم آپ کو پتا ہے بنے ہوئے ہیں رسٹ منیجمنٹ سے تو ہم باوجود اس ایکسائٹمنٹ کے ہمارے پاس ایک ٹرگر ہے 42,335 کا 42,335 کے اوپر مارکٹ ریٹ کرے گی اگر تو اسی پیس کے ساتھ اوپر جانے کی کوشش کرے گی جس پیس میں آپ اس کو پچھلے ہفتے میں دیکھ چکے ہیں اور 42,335 کے اوپر اگر یہ نہیں رکھتی سسٹین نہیں کرتی کلوز نہیں ہوتی تو پھر ہم مارکٹ کے موف کو سلو بینڈ میں دیکھیں گے سب میں پہلے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ until then we are expecting gradual and wavy move in north direction مطلب کیا کہ اگر 335 کے اوپر جا کے نہیں رکھتی تو 335 کی طرف اس کی direction ہوگی اور gradual effort ہوں گی تھوڑے تھوڑے پوائنٹ بڑھیں گے اوپر نیچے ہوگی تھوڑی profit taking کرے گی mix activities دیکھنے کو ملیں گی مگر اس میں 4908 کا باقی رہنا بہت ضروری ہے یہ level honor ہونا چاہیے 4908 کے نیچے مارکٹ کو trade نہیں کرنا چاہیے 4908 کے نیچے مارکٹ اگر closing دے دے test کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس کے نیچے مارکٹ closing دے دے تو پھر مارکٹ تھوڑی exhaust کر سکتی ہے مگر جو profit taking جس کو کہا جاتا ہے جس میں ہم مال بیچ کے buy back کرتے ہیں وہ والی situation جو بنتی ہے وہ 41,645,570 کے نیچے بنتی ہے تو میں traders کو ویسے تو long کے لیے welcome کر رہا ہوں مگر 42,335 کے اوپر میں بڑی move کی بات کر رہا ہوں اور short term traders کو تو میں positive رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں overall positive رہیں اور 41,908 کے اوپر market اگر trade کر رہی ہے تو وہ بالکل اس کے اندر positive رہیں ٹھیک ہے اور میں جو short term trader کو discourage کر رہا ہوں short کے لیے long کے لیے وہ 41,908 کے نیچے اور medium term trader کو جو میں discourage کر رہا ہوں 41,570 کے نیچے اور اگر market 42,335 کے اوپر trade کرے تو اس کا پہلا target 42,655 ہوگا obviously 42,335 تو پہلا target ہے 42,655 کو آپ دوسرا target کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پہلا target 42,335 اور وہ trigger بھی ہے اور پھر اس کے بعد اگر یہ 335 کے اوپر رک گئی تو پھر اس ہفتے میں ہم 43,000 کو بھی دیکھیں گے تو یہ میں نے 43,000 کی ایک range بتائی ہے 43,000 109 سے 43,000 275 تک اس area تک ہمارے بہت سارے scripts نے اپنے targets achieve کی ہیں جس کا ذکر ہم پچھلی call میں بھی کر چکے ہیں اور facebook پہ ان کے list بھی ہیں آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی سوال ہیں تو وہاں پر number بھی دیا جاتا ہے واتس اپ number آپ ہٹ کریں تاکہ notification آپ کو وقت پہ مل سکے بہت شکریہ میری call کو دیکھنے اور سننے کے لیے پسند کرنے کے لیے اور میں دعا کروں گا کہ آپ کامیاب trade کریں اللہ تعالی آپ کو بہت صحت من رکھیں میرے لئے بھی دعا فرمائیے بہت شکریہ اللہ حافظ